تو ما شاء اللہ ابھی آپ لوگ زیارت کر رہے ہیں شہن شاہ بیونڈی حضرت تیوان شاہ بابا رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی یہ پارٹ ون ہمارا اپلوڈ ہو چکا ہے تو جا کر کے آپ لوگ ضرور دیکھئے گا اور انشاء اللہ عز و ظلمہ آج آپ لوگوں کو پارٹ ٹو میں زیارت کراؤں گا حضرت حافظی بابا رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی جو کی بیونڈی کی سب سے پہلی درگاہ ہے یہ ما شاء اللہ سبان اللہ سبان اللہ تو جو بھی ان کی ہنشٹری ہمیں معلومات حاصل ہوگی انشاء اللہ عز و ظلمہ آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا اپنی ویڈیو کے ذریعے سے اور لائف زیارت کراؤں گا آپ لوگوں کو اپنی ویڈیو میں تو چلیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کا کیا کیسا محول ہے تو گائز ویڈیو کو اینڈ تلق جرور دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاء اللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کلی آنٹیشن پر پہنچ چکے ہیں اور یہیں سے ہم لوگ بس پکڑ کے جائیں گے حضرت حافظ جی بابا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کی زیارت کے لیے الحمدللہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں حضرت حافظ جی بابا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جیسے کہ ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سامنے ہی درگا شریف موجود ہے جو کہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بیچ روڈ میں اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں تو حضرت کا عرصے پاک کب منایا جاتا ہے اور کتنے دن کا عرصے پاک منایا جاتا ہے اور ان کی کیا کیا کرامتیں ہیں انشاءاللہ میں آج آپ لوگوں کو اپنی ویڈیو کے ذریعے سے بتاؤں گا تو گائز اگر چینل پہ نئے ہو تو چینل کو پلیز سسکرائب کر لیجئے اور بیل ایکن کول پہ دبا دیجئے تاکہ آنے والا ویڈیو کو نوٹفکشن آپ تک جل سے جل پہنچ سکے اور جو لوگ مجھے بیونڈی سے دیکھ رہے ہیں بیونڈی میں اور کون کون سی درگاہیں موجود ہیں تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو انشاءاللہ میں وہاں پر بھی آ کر کے اسی طریقے کی ویڈیو بناوں گا موسیقی 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 ہم نے پہلی سلامی کی حضرت مولانا شتالہ اللہ کی بارگر میں ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پیچھے ابھی یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو زیارت کرائیں گے اور ابھی کیا کیسا مول رہے گا آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس ویڈیو پر انٹلکت بنے رہے گا تو چلے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کا کیا کیسا بہت ہے ماشاءاللہ سبان اللہ سبان اللہ ابھی آپ لوگ زیارت کر رہے ہیں حضرت حافظ جی بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ کی تو جو بھی آپ لوگوں کی زائد تمنا دلی مرادیں وہ آپ لوگ سرکار کے بارگاہ میں عرض کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ عز وزل اللہ پاک ان کے صدقے میں آپ سب کی دعاوں کو قبول عطا فرمائے گا تو حضرت کی بارگاہ کیا آپ لوگ زیارت کرئے اور کچھ ہی دیر میں میں آپ لوگوں کو جو بھی مقتصر سے ہسٹری ہمیں معلومات حاصل ہوئی ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو گائز ویڈیو کو انٹلکت جرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو پلیز سسکرائب کر لیجئے اور بیل ایک انکول پر دبا دیجئے تاکہ یہ آنے والا ویڈیو کو نوٹفکشن آپ تک جل سے جل پہنچ سکے تو ماشاءاللہ گائز اب میں آپ لوگوں کو ان کے بارے میں جو بھی جانکاری حاصل ہوئی ہے ہمیں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے تو ماشاءاللہ بتایا جاتا ہے کہ اس دربار میں جو بھی سچے دل سے عقیدہ کر کے حضرت کی بارگاہ میں حضری کیلئے آتا ہے اس کی ساری زائد تمنہ دلی مرادے انشاءاللہ عز وزل وہ ساری کی ساری پوری ہو جاتی ہے اور حضرت کی بارگاہ میں کوئی بھی کھالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو حضرت کا عرصے پاک مارچ کے مہینے میں منایا جاتا ہے اور دو سے تین دن کا عرصے پاک رہتا ہے تو انشاءاللہ عز وزل میں حضرت کے عرصے پاک میں پھر سے آؤں گا اور انشاءاللہ عز وزل میں آپ لوگوں کو ان کے بارے میں پوری کی پوری ہشٹری بتانے کی پوری کوشش کروں گا تو گائیس ویڈیو کو انٹ لگ جرور دیکھئے گا اور لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولئے گا اور اگر بیونڈی کے علاقے میں اور بھی کوئی درگا ہے تو ہمیں اس ویڈیو پر کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو انشاءاللہ عز وزل ہم وہاں پر بھی جا کر کے اسی طریقے کا ویڈیو بنائیں گے تو ماشاءاللہ سباناللہ سباناللہ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے گا اس بیونڈی کی سرجمی پہ حضرت حافظی بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ شریف جو کی روٹ کے بیچوں بیچ میں موجود ہے ماشاءاللہ سباناللہ سباناللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کافی پسند آیا ہوگا تو چینل پہ نئے ہو تو چینل کو پلیز سسکرائب کو لیجیے اور بیلے کنکول پہ دبا دیجئے تاکہ آنے والے ویڈیو کو نوٹفکشن آپ تک جل سے جل پہنچ سکے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ جب تک کیلئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا اپنے بھائی کو ماشاءاللہ اگر آپ لوگ زیارت کر رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت عیوان شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا ویڈیو میرے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہو چکا ہے تو آپ لوگ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں جو لوگوں نے نئے دیکھے ہیں اور انشاءاللہ یہ پارٹ 3 ہمارا آئے گا حضرت مکریش شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کی یہ ہمارا پارٹ 3 انشاءاللہ بہت جلد آئے گا تو اس ویڈیو کو دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور بیل ایکن کال پہ دبا دیجئے تاکہ آنے والا ویڈیو کو نیٹفکشن آپ تک جل سے جل پہنچ سکے تو جب تک کے لئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا اپنے بھائی کو